پانچ ہزار سال پہلے شروع ہونے والا یوگا اب دنیا بھر میں مقبول ہو رہا ہے برطانیہ اور یورپ میں بھی یوگا کی مقبولیت میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے لیکن موسم کی وجہ سے یہ ورزش اکثر مقامی سینٹر کے اندر ہی کی جاتی ہے پاکستان میں موسم کی مناسبت سے یوگا مقامی پاکس میں کیا جاتا ہے جہاں لوگ نماز فجر کے بعد یوگا سے دن کا آخاز کرتے ہیں مردوں کے ساتھ ساتھ اب خواتین بیس میں دلچسپی لے رہی ہیں اسی حوالے سے شکیل سلام کی خصوص ریپورٹ دیکھئے یوگا جہاں برطانیہ اور یورپ میں بہت مشہور ہے اور اکثر انڈور کیا جاتا ہے وہاں پاکستان میں اور خاص طور پر لاہور میں ہر پارک میں یوگا کی ایکسرسائز ہوتی ہے صبح فجر کی نماز کے بعد بہت سے لوگ پارک میں جمع ہوتے ہیں اور یوگا کی ایکسرسائز کرتے ہیں یہ اتنا کامن ہو چکا ہے کہ تقریباً ہر پارک جو ہے وہ عباد ہو چکا ہے خاص طور پر خواتین بھی اس میں حصہ لے رہی ہیں اور اب خیال یہ ہے کہ نہ صرف پنجاب بلکہ پورے پاکستان میں اس کو ارگنائز کیا جائے اور جگہ جگہ اس کا اتمام کیا جائے آج ہم لاہور کے ایک پارک میں موجود ہیں جہاں بہت سے لوگ موجود ہیں صبح صبح یوگا ہو رہا ہے خواتین بھی اس میں حصہ لے رہی ہیں اور آئیے ان سے جانتے ہیں کہ یوگا کے کیا فائدے ہیں اور انہوں نے کیوں اس کو جوئن کیا آدم صاحب جو ہمارے انہوں نے فرس ٹائم پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں شاید یہ واحد جگہ ہے یا ٹی 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 وہ واحد ادارہ ہے انہوں نے فری آف کاسٹ اپنی پارکس میں اس کو انٹریڈیوز کروایا اور اللہ کا فضل ہے کہ ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ کیونکہ مختلف جگہ میں سیول سرز میں تھا مختلف شہروں میں پوسٹنگز ہوتی رہی اور میں نے ہر جگہ وہاں پر جیسے گجرانوالہ میں ہمارے اس وقت بھی اٹھارہ چپٹر چل رہے ہیں ہم آپ انٹریڈیوز کروایا یہ میلے پراؤڈ کی بات ہے ہسپیٹروں کو ویران کریں گے اور انشاءاللہ گرانڈوں کو آباد کریں گے یہ ہم نے نعرہ لگایا الحمدللہ ہم اس کے در بڑے کامیاب رہے اور کوئی بھی جب یوں کرے گا مائنڈ باڈی سول جب اس کو ایک لائن میں لے کے آئے گا تو اس کو بے انتہا فیدہ پہنچے گا اور ہمارا یہ ہے کہ پارکوں کو بات کریں ہسپیٹروں کو ویران کریں اور میڈیسن سے جان چڑھا ہے آج تک کوئی بھی الوپیتھی میں ایسی کوئی میڈیسن نہیں جاد ہوئی جو آپ کو بالکل تندرس کر دے صرف وہ روکتی ہے اور یہ یوگا ایکسرسائزی ہیں جو آپ کو کنٹرول میں رکھتی ہیں آپ کی ڈیزیز کو کنٹرول میں رکھتی ہیں آپ کی مائنڈ باڈی سول کے کلیے کو لے کے ہم چل رہے ہیں بارہ مینے نیچرل اٹموسیر میں آپ ایکسرسائز کرتے ہیں نا نکلتے ہیں پھر آپ کی باڈی اس موسم کے مطابق ٹین اپ ہو جاتی ہے پھر آپ کو نہ تو زیادہ سردی محسوس ہوتی ہے نہ زیادہ گرمی محسوس ہوتی ہے تو یہ بڑا اس کا ایک بینفیٹ ہے آپ کی باڈی ٹین اپ ہو جاتی ہے اس محول کے مطابق جب مجھے یہ خیال آیا کہ میں گھر ہے کہ ڈل ہو رہی ہوں اور صرف بچوں کو دیکھ رہی ہوں اپنی صحت میری نگلیکٹ ہو رہی تھی تو پھر میں نے الحمدللہ اللہ تعالی راستے نکالتے ہیں اسی طرح سے جب آپ پارک میں آئیں اور یہاں پہ آکے جب بہت سارے لوگوں سے ملاقات ہوئی جو یوگا کر رہے تھے اور میں مغانیاں ہمیں یہاں پہ ملی اور الحمدللہ انہوں نے یہاں پہ سٹارٹ لیا انیشیٹیو لیا اور ہم سب اس سے ٹیچ آئیس آئیس ہوتے گئے مجھے میرے ہزبر نے اس طرح موٹیویٹ کیا تھا جی میں بلکل نہیں کرتی تھی ایکسرسائز کرنا پسند نہیں تھا مجھے تو انہوں نے مجھے بتائی پھر مجھے شوگر ہو گئی تھی تو انہوں نے کہا کہ جی آپ آئیں اور اسے یوگا کریں اس سے آپ کو بہت زیادہ جانا بینیفیٹس ملیں گے تو میں صبح آگئی ہوں کیلی تھی میں آئی ہوں اور میں نے جس طرح مجھے مطلب کیا ہے میں تو ہر وقتین کے لیے دعائیں کرتی ہوں کیونکہ وہ ڈاکٹر وہ پروفیسر ڈاکٹر کام نہیں کر سا جو میم گانیاں نہیں کیا سارا دن گھر کے کام کاج میں مصروفیت رہتی تھی بیٹ بہت بڑھ گیا تھا تو شگر بھی بہت تہائی رہتی تھی دیکھا دیکھی لیڈیز کو آئی ہوں پہلے تو واق وغیرہ کرتے تھے الحمدللہ شگر بھی کنٹرول ہے بیٹ بھی بہت کمو ہے بلشہ راوی اس وقت میں رہتا تھا تو وہاں سے سٹارٹ کیا تھا اور وہاں ہم نے فری یوگا کلاسز یہ سٹارٹ کی تھی ٹی ڈبلیو سی اور اس میں جو ایک میراکل جو ہوا تھا وہ یہ تھا کہ میرا جو ایڈی ہے پاؤں کی اس میں ڈاکٹر نے ایکس رے کر کے اور اس میں اس نے اپریشن ایک جو ہے وہ اس نے سیجسٹ کیا تھا کہ یہ آپ کی اپریشن ہوگا ہڈی کاٹ کے اس کو ہم جو ہے گول کریں گے لیکن میں نے یوگا سٹارٹ کیا ہے تو وہ ساری چیزیں ٹھیک ہو گئی ہیں سیٹل ڈاؤن ہو گئی ہیں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان میں ہم جو لوگ یوگا کرتے ہیں میں نے دیکھا کہ زیادہ ایج کے جب ہو جاتے تب آتے ہیں یوگا کی طرف جب کوئی ان کو پرابلم سامنے آتا ہے تو یا کمر میں تکلیف گٹنوں میں شولڈر میں نیک میں پرابلم آتا ہے تو پھر یہ آتے ہیں اس طرف حالانکہ میرے خیال میں یہ جوانی میں ہی بچوں کو اس طرف آنا چاہیے میں نے دو سال پہلے امنا پہ جانا تھا ایک مہینہ پہلے میں نے یوگا شروع کی تو اس سے مجھے یہ فیدا ہوا کہ میں نے تواف جو ہے پیدل چل کے کیا ہے اس کا تو یہ صورتحال ہے کہ میرے دوست جو ساتھی ہیں وہ پہچانتے نہیں کہ میرے ہردری ہو چکی ہے نیز ریپلیسمنٹ کی ساری ایکسسزم میں کر رہا ہوں یہ مجھے سب سے بڑا بینیفیٹ ہے فائدے جو نظر آئے ہیں یہ نظر آئے ہیں کہ میری پہلے باڈی میں بہت سٹریچ رہتا تھا مسل سٹریچ رہنے تو یہ کرنے سے اب یہ اتنا ضرور ہوا ہے کہ فلیکسیبیلیٹی پہلے سے زیادہ انکریز آج کا بچہ جو دس سال یا بارہ سال کا ہے اس کو لازمی طور پر واک اور ایکسسائز کے ساتھ یوگا کی طرف آنا چاہیے شکیل سلام دنیا نیوز لاہور پاکستان